اچھا اب پاکستان نے ہمیشہ کوشش کیا ہے کہ امریکہ سے تعلقات بہتر بنایا جائیں لیکن یہ ہمارا جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس حوالے سے امریکنز نے کوئی اتنی اچھی کارکردگی نہیں دکھائی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اصل میں پاکستان میں لوگوں کو اصل پچر نہیں دکھائی جا رہی یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے یہاں میں ایک جسمیر الفاظ میں یہ کہوں گا کہ امریکہ میں آپ بلینز ڈالرز مانگنے آتے ہیں انڈیا بلینز ڈالرز دینے آتا ہے اور دے رہا ہے وہ اس طریقے سے کہ انہوں نے کشمیر پہ امریکہ کی سپورٹ کے لیے اتنے بلینز ڈالرز لگائے کہ آپ پرشان ہو جائیں گے اگر آپ کے دیکھنے والے کبھی یہاں پہ جو ہاوڈی موڈی ہوا تھا ٹیکسس میں اس کو گوگل کریں دیکھیں اور پھر نمستے ڈالرز ٹرم کیا اور انڈیا میں اور ہیڈی کاپٹل خریدے اور بلینز ڈالرز پینڈ کیے صرف اس لیے کہ کشمیر پہ ان کو سپورٹ چاہیے تھے اب اس کے بعد آپ میں بتاتا ہوں اتنا کچھ کرنے کے باوجود اگر امریکن پریزیڈنٹ کو درجن سے زیادہ بارہ تیرہ دفعہ سے زیادہ آرمیٹریشن کی کہہ چکے ہیں اور وہ اتنی لائٹ چیز نہیں ہوتی فری ورنڈ کا پریزیڈنٹ دنیا کی سور سپر پاور کا پریزیڈنٹ جب آرمیٹریشن آفر کرتا ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ اس مسئلے کو سمجھ رہا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ اس کو بلیم آپ ڈاللڈ ٹرم کو نہیں کر سکتے آپ کی فارم پالیسی پر آپ نے میرا یہ پویسٹن آپ سے ہے کیا کشمیر کے مسئلے کو آپ نے جسٹیفائی کیا ہے آپ کے فارم نسٹر صاحب نے اس کو جسٹیفائی کیا ہے آپ کی فارم پالیسی ان کے کتنے دوریں انٹرنیشنل دوریں ہیں کشمیر کے لیے ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ڈاللڈ ٹرم کی بات کرتے ہیں امریکہ کی آپ کے ساتھ اسلامی کمہ نہیں کھڑی گا آپ کو اسلامی ورڈ میں گروپ بن رہے ہیں اپنے گروپ میں جائیں اور میں بالخصوص یہ کہوں گا کہ بالکل آپ نے جو یوٹرن مارا ہے آپ نے ایک سو سال کے ریلیشنشپ 73 سال کے امریکہ کے آپ کو چاہیے اس کو بھی بیلنس کریں اور جس طریقے سے انڈیا کرتا ہے انڈیا بالکل امریکہ کی ویس کی امریکہ کے ساتھ بھی آتا ہے اور تیارے رافل جو ہم فرانس سے لے لیتا ہے آپ کو بھی چاہیے چیزیں بیلنس کریں لیکن ہم نے تو امریکنز کے کہنے پر تالبان گروپ کو ایک ٹیبل پر لائے ان کے امریکنز سے مذاکرات کرائے اور ان کے درمیان ایک قطر معایدہ بھی ہوا جس میں پاکستان کا بڑا رول تھا آپ نے کہا ہے کہ پاکستان پر بھی اور سعودی عرب پر بھی دباؤ تو ہوا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کیا اس طرح کا کوئی دباؤ انڈیا پر بھی ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کریں دیکھیں انڈیا کے لیے انڈیا پر پریشر تو انڈیا پر ہے لیکن وہ اس مقدار کا پریشر نہیں ہے ایک پریشر کا لیول ہوتا ہے ایک بوائلن پوائنٹ ہوتا ہے ایک ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے میرے سب سے پہلے تو کوئیسن آپ سے کہ آپ کے تو میڈیا نے ابینڈن کر دیا کشمیر کو میں نے جس طرح پہلے کوئیسن آپ سے کیا ہے کہ آپ کے فارم ریسٹر صاحب نے کترے انٹرنیشن دوریں ہیں مسلمان ممالک میں کشمیر کی سپورٹ کے لیے آپ مجھے کچھ سگنیفنٹ بتائیں کہ پاکستان نے یہ کر دیا کشمیر کے لیے وہ کر دیا بتائیں مجھے میں تو واشنین ڈی سی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کشمیر کو چھوڑ دیں آپ ویسے فارم پالیسی میں ایڈیا سے پچاس سال پیچھے ہیں واشنین ڈی سی میں کیا وجہ ہے کہ مسلمان ممالک خاص طور پر عرب ممالک جو ہیں جن کے ہم ہر دکھ سکھ میں ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ وہ کشمیر پر ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے جس طرح میں نے پہلے کہا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں پانچ یا سات کنٹریز نے موڈی صاحب کو بلا کے وہاں پہ ہائیس پاسیبل اوارڈ دیئے بلکل کشمیر کا مسئلہ جو پیک پہ تھا میرے خیال میں اوائیسی کا ابزور لگا چکے ہیں انہوں نے اجلاس بلایا نہ وہ بولتے ہیں نہ ان کے سعودی ریبیا کے بلکہ انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشنیپ ہے سعودی ریبیا بس بلڈنگ ای ریفائنری وہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں آپ کو بھی چاہیے اپنے مفادات دیکھ کے آگے چلے آپ بھی کلیریفائی کریں کہ ہمیں فیوچر میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا سیجے تاردت صاحب اسرائیل کے نیوز پیپر میں اور یورپ کے نیوز پیپر میں یہ آ رہا ہے کہ اندہ کچھ عرصے تک چند ہفتوں تک کچھ اور عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں اس میں سعودی عرب کا نام بھی لیا جا رہا ہے اس بارے میں کیا صورتحال ہے بلکہ ہمارا ابراہیمک ریلیجن ہے جودائزم پریسچینٹی اینڈ اسلام ہمارے پیغمبر سارے ایک ہے ہماری سیمیلیریٹیز ہیں ٹیریٹوریل ایشوز ہیں اور آج کل آج کل جو دور ہے ہر کنٹری اپنے مفادات اکنا اکانوی بیس بہرین کے اگلے دن جو ڈیسیئن لیا جس طرح سے اکانوی بیس کنٹریز اپنے ڈیسیئن لیتے ہیں بلاگ نئے بن رہے ہیں گروپنگ نئی ہو رہی ہے تو اس میں اس میں کوئی سعودی رب اپنے مفاد کے لیے جو کرنا چاہے گا اس کے لیے جو بہتر ہے وہ کرے گا وہ ان کے لیے کیا رکاوٹ ہے میرے کال میں تو جس طریقے سے بہرین نے کیا اور کنٹری کر رہے ہیں اور ڈیپلومیٹک سب سے بڑی بات ہے ڈیپلومیٹک اپرنیس کرنے میں کیا آریج بھی کہہ میرے کال میں سوچنا چاہیے ہر زندگی میں ہر زندگی امپورٹنٹ ہے اور مسئلے کو جس طرح پاکستان میں چھوٹی سی بات ہے کسی لیڈر کی سیاسی کرپشن پہ ہاتھ ڈالیں جمہوریت خطرے میں ذرا کسی مولوی سے کر پکڑے پوچھے یہ کیا کیا ہے تو اسلام خطرے میں تو ان چیزوں سے بالاتر ہو کے سوچنا پڑے گا اسلامی کنٹری اپنے اپنے بلاگ بن رہے ہیں اپنے اپنے وہ فارم پالیسی کے لحاظ سے اپنے اکنامے کے انٹریس کے لحاظ سے وہ فیصلے کرتے ہیں اور وہ جو بھی فیصلہ کریں میرے خیال میں میں آیاں فورڈ اپنے اپنے مفاد میں سب کو فیصلے کرنے چاہیے پاکستان کو بھی چاہیے کہ اپنے مفاد کے لحاظ سے فیصلہ کریں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے چند دفتوں میں اسرائیل کو جو ہے وہ سعودی عرب یا پاکستان یا کوئی اور ملک وہ تسلیم کر سکتا ہے دیکھیں میرے لئے تو پرنیٹ کرنا مشکل ہے لیکن یہ کہ رجحان ہے ایک پریشر ہے سعودی ریبیا پہ پریشر پاکستان پہ بھی موجود ہے اس میں تو کوئی نہیں کہا جا سکتا لیکن میرے خیال میں ان کا کنٹریز اپنی فارم پالیسی اور مفاد کے لحاظ سے فیصلے کرتے ہیں there is possibilities there is a possibility اسرائیل has tried to become a big big economics hub for the world انہوں نے ڈرون پہ اور کئی چیزوں پہ scientific technology پہ agriculture پہ انہوں نے کافی دسترس ہے ان کی اور وہ جو اپنا گھرم بناتے ہیں ان کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں دیکھیں ایجپٹ نے کیا الجزائر کے اچھے آپ کے مسلمان کئی مبالک ان کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشنشپ ہے اور اس کو مذہبی میرے خیال میں تو مذہبی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے ہاں اگر ہمارے مسجد مسجد ساتھ مسجد اور ہمارے جو مبارک مقامات ہیں ان کے ساتھ ان کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ اچھے ریلیشنشپ رکھیں اور ریسپیکٹ دیں جو جاتے ہیں مسلمان وہاں پہ تو اپنے اکنامک انٹرسٹ اور اپنے فارنل پالیسی کے لحاظ کو دے کے میرے خیال میں ڈسیئر لینے چاہیے